ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں خضر علیہ السلام رب توزہ کا کتنا عدد کر رہے ہیں رب کی عدد کا آپ انتازہ کریں کہ خضر علیہ السلام نے جب یہ بات بیان کی کہ جتنی بھی آپ نے باتیں بیان کی تو اس کے بارے میں خضر علیہ السلام نے اچھائی کی نظبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور جو سخت باتیں تھی ان کی نظبت اپنی طرف کی جیسے کہ فرماتے ہیں فَعَرَبْمَا يُبْدِلَهُمَا رَبِّهُمَا خَيْرَبْمِنَا تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب ان کو اس سے اچھی چیز عطا فرما دیں تو جب اچھی چیز عطا کرنے کی بات آئی تو رب کی طرف نظبت کر دیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جب بلائی کی بات ہے یہ فرما ہے فَعَرَادَ رَبُّكَا اَيَبْلُغَا اَشَدَّهُمَا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ یہ بچے اپنے جوانے تک پہنچ جائیں اور اس سب کے سب تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تو اس میں حضر خضر علیہ السلام نے اپنی طرف کوئی نظبت نہیں کی رب ہی کی طرف جہر ساری کے ساری نظبت کی جہاں تک کشتی میں عیب کرنے کی بات آئی تو فرما ہے فَعَرَادَ تُخَنْ عَيْبَا کہ میرے ارادہ کیا کہ میں عیب پیدا کروں کشتی میں یہ نہیں کہا کہ میرا رب چاہتا ہے کہ وہ اس میں عیب پیدا کر دے چاہتا ہے تو رب ہی تھا لیکن عدب باتوں میں کیا بات ہوتی ہے کہ عیب کی نسبت چھوڑے کاموں کی نسبت اپنے طرف کرتے ہیں اور اچھے کاموں کی پاکیزہ کاموں کی نسبت رب کی طرف کرتے ہیں جیسے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَعِزَا مَرِتُّ فَعَوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیمار پڑھتا ہوں اب بیمار کرنے والا کون ہے اللہ اللہ ہی ہے نا یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا جب وہ بیمار کرتا تو وہی شفا دیتا ہے لیکن کہا جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو بیماری کی نسبت اپنے طرف کر لی کہ پسندیدہ چیز نہیں ہے یہ شفیلی شفا ہو دیتا ہے شفا کے نسبت اُس کے طرف کر دیں تو یہ قرآن نے عدب سکھا ہے شفا کے نسبت اگرہا موسیقی